بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان شاہد ملک ورسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ نینڈی ٹو ناظرین آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کو الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں ناظرین ایک بہت دلچسپ پہلو جو کہ ابھی تک نہ پی ٹی ایم کو سمجھ آ رہا ہے اور شاید پی ٹی ای کے علم میں ہو کیونکہ یہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ گٹ جوڑ ہویا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی ای کا جس کے تیز یہ سبائی سامنییں تلوائی گئی تھیں اس میں ایک جو دلچسپ صورتحال ناظرین پیدا ہو رہی ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں بڑی دلچسپ صورتحال ہے آپ بھی اس سے اتفاہ کریں گے کہ ناظرین ملک کی تاریخ میں پہلی بار جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ دو صوبوں میں ہونے جا رہے ہیں ابھی فیل وقت کیونکہ ابھی تک وفاق کی حکومت سندھ کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت قائم ہے تو اگر وہ حکومتیں قائم رہتی ہیں تو نوے دن یعنی جو مکمل ہونے پر صرف پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن ہوں گے تو ایسے میں ملک میں عام انتخابات جو ہے جیسے پہلے یہ کہ ایک ساتھ ہوا کرتے تھے اور کٹھی سمبلی اپنی مدد پوری کرتی تھی یعنی مدد مگر اس طرح کچھ ایسا عجیب ہونے جارہا ہے ناظرین جس کی طرف میں آج اشارہ کروں گا اور جو سیاسی شعور لوگ رکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ناظرین اگر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں صبحی سمبلیوں کے تو اب یہ دو صبحوں میں جس کی بھی حکومت بنے گی ویسے تو جو حالات نظر آ رہے ہیں زمینی حقائق وہ یقینا پی ٹی آئی کی گورومنٹ بنے گی کیونکہ پہلے بھی ان دونوں صبحوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ابھی اگر ہم دو دن پہلے زمنی الیکشن کی بات کریں پنجاب کے اندر جامپور میں ہے تو پی ٹی آئی نے وہاں پہ کرنگ سوپ کیا یعنی تمام جماعتوں کو ہرا کے انہوں نے وہ بڑی بھاری آہ لیڈ سے الیکشن دیتا ہے تو میں یہاں آپ کی توجہ اس طرح مبضوع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب اور کے پی کے کی سبائی سمبلیوں کے الیکشن ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق صدر پاکستان کے حکم کے مطابق نوے دن میں تو یہ دو سمبلی ہیں جو سبائی سمبلی ہیں یہ پہلے وجود میں آ جائیں گی اب جو باقی وفاقی حکومت کے الیکشن سندھ کے حکومت کے الیکشن ملوچستان حکومت کے الیکشن یا دیگر جو الیکشن ہے وہ ڈلے ہو جائیں گے وہ جا کے کہیں جولائی اگست میں جب بھی فیڈل گورنمنٹ ختم ہوگی اس کے نوے دن کے اندر ہونے ہوں گے اب ان دو صوبوں میں اس وقت تک میری اطلاعات کے مطابق ناظرین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ محرز وجود میں آ چکی ہوگی یعنی کی پی کے میں بھی سی ایم پی ٹی آئی کا ہوگا پنجاب میں بھی سی ایم پی ٹی آئی کا ہوگا اب ایسے میں اس کے پیچھے جو اصل محرکات ہیں اس ساری یہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو توڑنا سبک دوش کرنا اسمبلی ممبران کو اور پھر اب الیکشن ہونا جس میں کہ پی ٹی ایم نے بڑی کوشش کی اور پنجاب کے سی ایم نے کہ الیکشن کو کس طریقے سے لنگرون کیا جائے مگر نہ صدر پاکستان مانے اور نہ ہی سپریم کورٹ مانا اس میں ہوگا کیا ناظرین یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے لیے ان کو نیکس پرائی منسٹر بنانے کے لیے ایک راہ ہموار کی گئی ہے تاکہ پنجاب اور کے پی کے میں جب ان کی گورنمنٹ بن جائے گی دونوں صبحوں میں تو جب عام اتخابات ہوں گے فیڈل گورنمنٹ کے لیے وفاقی قومت کے لیے ایم این ایس کے الیکشن ہوں گے اس وقت ان دو صبحوں میں بھی یقین ہوں گے کیونکہ ابھی تو اس طرح ایم پی ای کے الیکشن ہونے ہیں جب ایم ای کے الیکشن ہوں گے تو اس وقت صبحی حکومتیں ہوں گی پی ٹی آئی کی تو لہٰذا اس وقت جو جتنی بھی انتظامی مشینری ہوگی چاہے وہ کمیشنرز ہوں گے ڈپٹی کمیشنرز ہوں گے سیکٹریز ہوں گے یا دیگر جتنے بھی آپ کے جو ٹی ایم اے ہے زیلہ کانسلز ہیں تحصیل کانسلز ہیں سب جگہ پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو ایسے میں ان کے افسران ہر جگہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہے نو الیکشن مینج کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے پیٹی اور پی ٹی اس کے سامنے زیرو ہے کیونکہ الیکشن مینج کرنا کوئی سیکھے تو نون لیگ سے سیکھے کیونکہ نون لیگ ہارے و الیکشن کو مینج کر کے جیت جاتی ہے ان کا جو پولنگ سٹیشن کا پولیسی ہے پولنگ سٹیشن کو مینج کرنا بہت مضبوط ہے اور پی ٹی کو اس سے سیکھنا چاہیے تو ان کو یہ ہے کہ پی ٹی کی گورنمنٹ جب دو صوبوں میں ہوگی تو جب یہاں پہ عام انتخاب آتا ہوں گے نیشنل سمبلی کی سیٹوں پہ قومی سمبلی پہ تو یقیناً وہ فائدہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو دلوانا چاہتی ہے دو ری جو ہے نا وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ کیونکہ آگے چل کے عمران خان کو جب پرائی منسٹر بنانا ہے تو اس کا سارا جو نظام ہے یہ جمہوری نظام اس کو لپیٹنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں ناظرین اور ملک میں صدارتی نظام لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس لیے عمران خان صاحب کو وہ نیشنل سمبلی میں مجورٹی دلوانا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی قانون سازی کرنے کے لیے ایوان میں ان کو کسی قسم کی کسی اتحادی جماعت کی صورت نہ پڑے اس لیے ان دو صوبوں میں کیونکہ ایم این اے کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں سندھ میں چونکہ پرائیٹی کا بھی زور ہے تو یہاں پہ پنجاب اور کے پی کے میں جو ایم این اے کی سیٹیں ہیں یہاں سے عمران کو ایک مجورٹی ملے گی کیونکہ دونوں صوبوں میں جو حالات ابھی تک نظر آ رہے ہیں کل کا پتہ نہیں کل سینیریو چینج بھی ہو سکتا ہے لیکن پی ڈی ایم اگر یہاں پہ ہوش کے ناخن نہیں لے گی شباہ شیف صاحب آصر درداری صاحب جن کی اکل پر پردہ پڑ چکا ہے اقتدار کی عوض میں اقتدار کی لالش میں وہ اس انگل سے نہیں سوچ رہے کہ اگر یہ دو حکومتیں پہلے قائم ہوں گی تو ہم ایم این اے کا الیکشن یقینی ہار جائیں گے اور جب ہار جائیں گے تو عمران خان صاحب اسمبلی میں دو تہائی اکسریت کے ساتھ ایک مضبوط پرائیم نسٹر بن کے سامنے آگا اور جس کے بعد ملک میں تمام قرون سازی کی جائیں گی چورو ڈاکوں کا گیت بھیرا تنگ کیا جائے گا نیب کوانین واپس تبدیل ہوں گے اور سخت فیصلے کیے جائیں گے جس پہ عمران خان صاحب کو کسی سے جاز لینے کی ضرورت پڑے کہ ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ بھاری اکسریت سے قومی ساملی میں موجود ہوگی تو ناظرین یہ ہے اندر کی بات جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے کہ دو صوبوں کے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم کو بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ ان دو صوبوں میں پی ڈی ای کی گورنمنٹ پہلے سے قائم ہو جائے گی زیادہ پی ڈی ایم کو بھی بھی چاہیے اس وقت بھی اگر وہ قومی ساملی ریولف کر دیں شباہ شریف صاحب ریزائن کر کے ساملی توڑ دیں اور مراد علی شاہ صاحب زرداری صاحب ان کو حکم دے سندھ ساملی بھی ٹوٹ جائے بلوچستان ساملی بھی ٹوٹ جائے ایک ہی وقت میں ملک میں اگر جنرل الیکشنز ہوں گے میں انتخابات ہوں گے تو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کچھ حد تک اپنی نشستیں نکال لے ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس میں پی ڈی ایم کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو بھاری اکسیدت کے ساتھ اس عملی میں لانے کی تیاری کی جاری ہے امید ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے مزمان شاہد ملک وسلم کو اجازت دے اللہ حافظ